یسو مسیح کے قدوس اور قوی قادر نام میں آپ سب کو سلام میں خدا مند کا شکر گزار ہوں اس کے پڑے فضل کے لیے کہ اس نے آج ایک دفعہ پھر یہ موقع فراہم کیا کہ میں پاسٹر سنیل خدا کا ادنہ اور ناچیز خادم آپ سب کے درمیان خدا مند کے کلام کی خدمت کر سکھوں اور اس کے ساتھ ہی میں شکر گزار ہوں پی ایم سی چینل کا ساری ٹیم کا خاص طور پر بھائی جعوید کا جنہوں نے یہ مناسب جانا اور مجھے اس لائک سمجھا اور اس چینل پر مدھو کیا تا کرے میں خدا ان کے کلام کی خدمت کر سکھوں اور میں نے عزیزو دیکھا ہے اس بات کو کہ نہ صرف یہ ان کی سٹرگل ہے بلکہ ان کی فیملی ان کا خاندان بھی ان کے ساتھ اس خدمت میں پیش پیش رہتا ہے ان کی میسز ان کے بچے بھی ان کے ساتھ ان کا خوصلہ بنتے ہیں اور میری دعا ہے خدا اپنے بندہ کو ان کے وین کو خدا برکت دے اور زیادہ بڑھائے تاکہ یہ اسی طرح مختلف خادمین کو اس چینل پر دعوت دے کر انجیل کی وسط کے لیے اسی طرح کام کر دے رہے اور خدا مند نے برکت دے آئیے کلام مقدس میں سے آج ہم جس ٹاپک پر سیکھنے کو ہے وہ یہ ہے یسو مسیح امید جہاں ہے یا نا امیدی کی حالت میں یسو مسیح امید ہے میرے ساتھ نکالیے گا اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے مرکس کی انجیل اس کا پانچوں باب اکیسویں آیت سے کلام مقدس میں سے پڑھوں گا مرکس کی انجیل نئے اہدنامے میں سے مرکس کی انجیل پانچوں باب اکیسویں آیت سے لے کر چوبیسویں آیت تک کلام مقدس میں سے پڑھوں گا اور پھر اس کے بعد پینتیسویں آیت اور چھتیسویں آیت بھی ہم پڑھیں گے کلامی مقدس میں یوں لکھا ہے جب یسو پھر کشتی میں پار گیا تو بڑی بھیڑ اس کے پاس جمع ہوئی اور وہ جھیل کے کنارے تھا اور عبادت خانے کے سرداروں میں سے ایک شخص یائر نام آیا اور اسے دیکھ کر اس کے قدموں پر گرا اور یہ کہہ کر اس کی بہت منت کی کہ میری چھوٹی بیٹی مرنے کو ہے تو آ کر اپنے ہاتھ اس پر رکھ تاکہ وہ اچھی ہو جائے اور زندہ رہے اب پینتیسویں آیت سے پڑھوں گا وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانے کے سردار کے ہاں سے لوگوں نے آ کر کہا کہ تیری بیٹی مر گئی اب استاد کو کیوں تکلیف دیتا ہے جو بات وہ کہہ رہے تھے اس پر یسو نے توجہ نہ کر کے عبادت خانے کے سردار سے کہا خوف نہ کر فقط اعتقاد رکھ خدا ان کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لئے بائی سے برکت ہو میرے زیزو یہاں پر ہمیں ایک شخص کی کہانی ملتی ہے اور یہ شخص عبادت خانے کے سرداروں میں سے ایک ہے اس کا نام یائر ہے اب اس شخص کے خاندان میں ایک بڑی مصیبت آن پڑتی ہے بیماری نے اس کی بیٹی کو جکڑا ہوا ہے اور یائر نامی یہ شخص جب خدا عمد یسو مسیح کہ آنے کی خبر سنتا ہے تو یہ فوراں سے دوڑا دوڑا خدا عمد یسو مسیح کے پاس آ جاتا ہے اور آج ہم اس بات کو سیکھیں گے کہ اس کے گھر میں نا امیدی ہے اس کے گھر میں دکھ ہے غم ہے ایک بڑی مصیبت سے یہ شخص اس کا خاندان اس کی بیٹی گزر رہی ہے لیکن میرے زیزو اس کو جب کہیں سے کوئی امید نظر نہیں آتی تو یہ خدا عمد یسو مسیح کے پاس آ جاتا ہے اور خلاب مقدس میں لکھا ہے کہ ایک شخص یائر نام آیا اور اسے دیکھ کر یعنی یسو کو دیکھ کر اس کے قدموں پر گرا سب سے پہلا کام میرے زیزو اس نے یہ کیا کہ خدا عمد یسو مسیح کے قدموں میں آ کر اس نے اپنے آپ کو جھکا دیا نیچہ ہو گیا اور اس کا مطلب ہے اس نے خدا عمد یسو کو اپنا آقا تسلیم کر لیا اپنا مالک مان لیا یعنی اس کی پرستش کی اس کی تعظیم کرنے لگا اس کی عزت کرنے لگا اور اس کے حضور میں اپنے سر کو جھکا دیا اور اسی طرح کا ایک اور واقعہ مرکس ہی کی انجیل میں ہمیں ملتا ہے ایک کوڑی نے پاس آ کر خدا عمد یسو مسیح کے حضور میں اپنے گھٹنوں کو ٹیک دیا اور یسو مسیح نے اس پر اپنے ہاتھ کو رکھا اور کلمہ قدس میں لکھا ہے کہ وہ کوڑی اسی وقت پاک صاف ہو گیا یقیناً میرے زیزو یہ شخص یائر بھی خدا عمد یسو مسیح کے ہاتھ کی قدرت کو جانتا ہوگا اس نے خدا عمد یسو مسیح کے قدرت سے بھرے ان کاموں کو دیکھا ہوگا سنا ہوگا اسی لئے وہ خدا عمد کی حضوری میں آتا ہے اور اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے اور خدا عمد سے وہ منت کرنے لگتا ہے کلامہ قدس میں لکھا ہے اور یہ کہہ کر اس کی بہت منت کی اور میرے زیزو جب وہ خدا عمد کی حضور میں اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے تو کوئی شور نہیں ڈالتا کوئی اکڑ اس کے اندر نہیں ہے کسی قسم کا گمند اس کے اندر نہیں ہے غرور اس کے اندر نہیں ہے اس نے یہ نہیں کہا میں تو عبادت خانے کے سرداروں میں سے ایک سردار ہوں میرا تو بڑا روب ہے دب دبا ہے پہلے میری بات سنی جائے پہلے میری طرف دیکھا جائے اس نے کوئی اپنی ٹائشائی ٹائٹ نہیں کی ہوگی اور وہ بڑی حلیمی کے ساتھ آجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ خدا عمد کے حضور میں جھک گیا اور جھک کر اس نے کیا کیا منت کی التجا کی خدا عمد کے حضور میں درخواست کی اور التجا درخواست کرنے سے مراد یہ ہے وہ کہتا رہا ہوگا اس نے continue اپنی بات کو جاری رکھا ہوگا اور اس نے request کیا کی اس نے کہا کہ میری بیٹی مرنے کو ہے اور پھر خدا عمد سے request کی کہ تو آ کر اپنے ہاتھ اس پر رکھ سو میرے عزیزو یہ درخواست اس نے خدا عمد کے حضور میں رکھی اور دراصل وہ خدا عمد کے بڑے ہوئے ہاتھ کی قدرت کو جانتا تھا وہ اس بات سے واقف تھا کہ جب خدا عمد کا ہاتھ میری بیٹی جو مرنے کے قریب ہے جو اس حالت میں ہے کہ کچھ دیر بعد اس کی موت واقعہ ہو سکتی ہے جب خدا عمد یسو مسیح میرے ساتھ چل پڑیں گے جب خدا عمد یسو مسیح میرے ساتھ آ جائیں گے تو خدا عمد یسو مسیح کے ہاتھ کے بھڑ جانے کے وسیلے سے وہ شفا پا جائے گی میرے زیزو اس کے اندر یہ ایمان پایا جاتا تھا اور یسو اس کے ساتھ چلا وجہ کیا تھی کیونکہ وہ صحیح جگہ پر آ گیا تھا اور یسو مسیح ایسے ہی نہیں اس کے ساتھ چل پڑا تھا جلدی سے ہاں ہاں چل میں پہلے تیرا کام کر دوں پہلے میں تیرے گھر میں چلتا ہوں نہیں میرے زیزو یسو مسیح بیزی تھے مصروف تھے لیکن یائر کی زندگی سے ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے گو کہ اس کے پاس ایک قودہ تھا وہ کام تھا گو کہ وہ ایک سٹنڈرڈ رکھتا تھا لیکن اس نے ایک عام شخص کی طرح اپنے آپ کو جھکایا خدا عمد کے قدموں میں گرا سب سے پہلا کام اس نے کیا اور دوسری بات اس نے منت کی اس نے خدا عمد کے حضور میں درخواست کی ریکویسٹ کی اور خدا عمد یسو مسیح سے کہنے لگا خدا عمد میرے ساتھ چل تاکہ تیرے آ جانے کے وسیلے سے میری بیٹی شفاہ پائے اور یقینا وہ اپنے صحیح اجنڈے پر تھا کیونکہ وہ جانتا تھا وہ جس جگہ آ گیا ہے جس شخص کے پاس آ گیا ہے یہاں سے وہ خالی نہیں لوٹے گا سو میرے عزیزوں یہ اس کے ایمان کی مضبوطی ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے اور ایسے ہی نہیں خدا عمد یسو مسیح اس کے ساتھ چل پڑے بلکہ کلام امکدس میں لکھا ہے کہ راستے میں خدا عمد یسو مسیح کو ایک اور کیس ڈیل کرنا پڑا اور ایک عورت جس کے بارہ برس سے خون جاری تھا اور اس کے تعلق سے بھی لکھا ہے کہ وہ کئی طبیبوں کے پاس گئی وہ بھی امید ہار چکی تھی اس کے پاس بھی کوئی امید نہیں تھی لیکن پھر بھی وہ شفاہ پانا چاہتی تھی اور اس کہانی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے بھی ایمان سے چھو کر خدا عمد سے شفاہ کو رسیب کیا سو میں بتانا چاہتا ہوں میرے جیزوں یائر کے ساتھ اس سے پہلے کہ خدا عمد چلتے خدا عمد یسو مسیح کو ایک اور کیس ڈیل کرنا پڑ گیا لیکن میرے جیزوں یائر کے حوصلے کی میں بات یہاں پر کرنا چاہتا ہوں اس کے اندر حوصلہ تھا اس کے اندر تسلی تھی اتمنان تھی کہ جس جگہ پر وہ آ چکا ہے یہاں سے وہ خالی نہیں جانے والا اور آپ جانتے ہیں کہ جس ڈاکٹر سے ہمیں پتا ہونا اس سے ہمیں آرام ملتا ہے اس کی دوائیس کھانے سے ہم شفاہ پا جاتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کے پاس چاہے جتنا مرضی رش لگا ہو ہم ویٹ کر لیتے ہیں ہم اپنا ٹوکن اپنے پاس رکھتے ہیں اور اپنے نمبر کا انتظار کرتے ہیں وجہ کیا ہے چونکہ ہم جانتے ہو کہ اس شخص کے چیک کرنے سے میری جو بیماری ہے اس کی جو ہے تکشیس ہو جائے گی پتا چل جائے گا اور میں ٹھیک ہو جاؤں گا اور یہ شخص بھی اس بات پر ایمان رکھتا تھا اور آگے چل کر جب پینتیش میں آئیت ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ وہ ابھی خداون سے ریکویسٹ کاری رہا تھا ہو سکتا ہے خداون اپنے کام میں مصروف ہوں اور یہ ریکویسٹ کرتا رہا ہو کنٹینیو اس نے ریکویسٹ کرنا نہ چھوڑی ہو اور کلم قدس میں لکھا ہے وہ یہ کیا ہی رہا تھا کہ عبادت کھانے کے سردار کے ہاں سے یعنی یائر کے گھر سے کوئی شخص آیا اور آ کر یائر کو کہنے لگا کہ تیری بیٹی مر گئی ہے اب وہ اس امید پر خداون کے پاس کھڑا تھا خداون کے پاس موجود تھا کہ خداون میرے گھر میں چل اور میری بیٹی جو مرنے کے قریب ہے اس پر ہاتھ رکھ اسے شفاہ دے تاکہ وہ زندگی پا جائے لیکن میرے جیزو یہاں پر اس سے ایک اوری خبر ملتی ہے جو بڑی پریشان کن ہے لیکن یہاں پر ہم یائر کے رویے سے بھی سیکھتے ہیں میرے جیزو جب اس کے گھر ہی میں سے آ کر کسی نے کہا کہ تیری بیٹی مر گئی ہے اب استاد کو تکلیف نہ دے اب استاد کو پریشان نہ کر میرے جیزو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کیجئے جب آپ خداوندی یسو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں خداوندی یسو مسیح پر بھروسہ کرتے ہیں یا جب یسو آپ کے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے یا آپ یسو کے ساتھ چل پڑتے ہیں تو یاد رکھئے بہت سے لوگ آپ کے پاس آئیں گے مختلف طرح کی باتیں آپ کو سنائیں گے آپ کو کہیں گے اور یاد رکھئے لوگوں کی باتیں بھی سننا پڑے گی اور بہت دفعہ زیادہ تر یہ لوگ اپنے ہی ہوتے ہیں یہاں پر بھی لکھا ہے کہ یائر کے گھر سے کوئی شخص آیا اور وہی اسے آ کر ڈسکریج کرنے لگا اس کے حوصلے کو پست کرنے لگا اسے کہنے لگا چھوڑ دے خداوند سے اب ریکویسٹ کرنا چھوڑ دے تیری بیٹی تو مر چکی ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا وہ نہ امیدی کی باتیں کرنے لگا لیکن میرے عزیزو یہاں پر ہم اس بات کو سیکھتے ہیں کہ کلامیم قدس میں لکھا ہے کہ یسو نے اس شخص کی باتوں پر توجہ نہ دی اور یاہر سے کہا کہ خوف نہ کر فقط اعتقاد رکھ میرے عزیزو یہاں پر ہمیں اس شخص کی زندگی سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے گو وہ پریشانی کی حالت میں گو وہ نہ امیدی کی باتیں سن رہا ہے لیکن اس نے یسو مسیح کا دامن نہ چھوڑا وہ امید کے ساتھ خداوند کے حضور میں کھڑا رہا اور پھر خداوند یسو مسیح نے لکھا ہے کہ اس شخص کی باتوں پر توجہ نہ دی اس کا مطلب ہے اگر خداوند یسو مسیح نے توجہ نہیں دی تو میرے عزیزو میں اور آپ ہم بھی جو خداوند یسو مسیح کے پیروکار ہیں ہم بھی خداوند یسو مسیح پر جب امان لے آتے ہیں بھروسہ رکھتے ہیں تو ہمیں بھی لوگوں کی باتوں کی پرواہ کرنے کی ضرورتیں نہیں ہیں بلکہ پورے اتقاد کے ساتھ اپنے خداوند پر امید کو بندائی رکھنا ہے سو میرے عزیزو خداوند یسو مسیح یائر کو تسلی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو اتقاد رکھ بھروسہ رکھ خوف نہ کر میرے عزیزو یسو نے یائر کو تسلی دی خوصلہ دیا اور اسے کہا اتقاد رکھ آج خداوند مجھے اور آپ کو بھی یہ کہتا ہے جب ہم خداوند یسو مسیح کے پاس آ جاتے ہیں تو ہم ویٹ کریں انتظار کریں اور یہ نہ سمجھے کہ ہم خداوند کے ضرور میں آگئے ہیں ہم نے اپنی ریکویسٹ کر دی ہے اب فوراں سے ہمارا کام ہو جائے گا نہیں خداوند کو اور بھی کام تھے اور وہ راستے میں جو ایک خداوند یسو مسیح نے کام کو سر انجام دیا وہ شاید اس سے بھی اہم تھا اور لیکن یہ شخص نہیں جانتا تھا جو آیا تھا خبر دینے وہ نہیں جانتا تھا اس نے کہا بس اب امید نہیں رہی اب زندگی ختم ہو گیا لیکن یائر کے اندر امید تھی شاید وہ شخص نہیں جانتا تھا کہ یائر جس شخص کے پاس کھڑا ہے وہ خداوندوں کا خداوند ہے وہ مردوں کو بھی زندگی دینے کی قدرت رکھتا ہے ہیلیلویہ اور یائر کے اندر یہ امید تھی میرے عزیزو اور پھر خداوند اسے حوصلہ بھی دیتے ہیں میرے عزیزو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہنا چاہتا ہوں اگر آپ بھی نا امید ہو چکے ہیں زندگی کی امید کھو چکے ہیں اگر آپ اپنا موزہ پانا چاہتے ہیں تو اپنا آپ خداوند کے حضور میں رکھیں اور یائر نے اپنا موزہ ایسے ہی نہیں تھا پالیا اس نے خداوند پر مکمل امید رکھی اور یاد رکھیں اگر آپ کی امید دم توڑ چکی ہے تو یاد رکھیں وہ آپ کی ٹوٹی ہوئی امید میں زندگی پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے ہیلیلویہ اگر آپ مایوس ہو چکے ہیں تو یائر کی طرح یسو کے پاس آ جائیے یسو کے حضور میں اپنے آپ کو جھکا دیجئے اور خداوند یسو سے اپنی درخواست کو کیجئے اپنی منت کو خداوند کے حضور میں رکھئے اور پوری امید کے ساتھ خداوند یسو مسی پر بھروسہ رکھتے ہوئے اعتقاد رکھتے ہوئے خداوند یسو مسی کے ساتھ کڑے رہے ہیں یقیناً خداوند آپ کو حوصلہ بھی دے گا آپ کو تسلیح بھی دے گا اور آپ کے لئے آپ کی شفاہ کے لئے کام بھی کرنا شروع کرے گا اور یاد رکھئے جب آپ سچے دل سے اس کو سجدہ کریں گے اس کے حضور میں اس کے قدموں میں آ کر گر جائیں گے اور اس کی منت کریں گے اس کے حضور میں تو یاد رکھئے کہ وہ آپ کے ساتھ چلے گا وہ آپ کے گھر میں بھی جائے گا وہ آپ کے ساتھ بیٹھے گا اور آپ کے لئے کام کرنے کے لئے تیار بھی ہو جائے گا اور اس بات کو یاد رکھئے جہاں پر یسو آ جاتا ہے جہاں پر خداوند یسو مسی کے قدم تھیر جاتے ہیں وہاں پر حالات تبدیل ہو جاتے ہیں ہیلیلویہ وہاں پر نا امیدی جاتی رہتی ہے وہاں سے مایوسی بھاگ جاتی ہے وہاں سے اندھیرہ بھاگ جاتا ہے وہاں سے غم بھاگ جاتا ہے وجہ یہ ہے کیونکہ یسو مسی کے قدم وہاں پر ٹھہر جاتے ہیں اور یسو مسی کو میرے جزو اگر آپ نے اپنی زندگی میں دعوت دی ہے تو یسو مسی پر بھروسہ رکھیں اور خدامند ہی کے حضور میں جھکے رہیے اسی کے حضور میں اپنی منتوں کو اپنی فریادوں کو التجاؤں کو وزرانتے رہیے یقیناً آپ خدامند سے اپنی برکت کو ریسیب کریں گے خدامند اس کلام کے وسیلے سے مجھے آپ کو ہم سب کو برکت بکشے آمین آمین آئیے ہم اپنے سوروں کو جھکائیں گے آنکھوں کو بند کریں گے دعا کریں گے آپ جہاں کہیں بھی ہیں خدامند پر اعتقاد رکھیں بھروسہ رکھیں کہ خدامند جس طرح یائر کی زندگی میں کام کر سکتا ہے وہ میری زندگی میں بھی کام کر سکتا ہے آئیے میرے عزیز دعا مانگے گے خدامند قادر مطلع کاسمانی باپ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں تیرے بیٹے خدامند یسو مسیح کے لیے جس نے اس دنیا میں آ کر خدامند بنین و انسان کے دکھوں کو سمیٹا ہے بنین و انسان کی پریشانیوں کو دور کیا ہے نہ صرف یہ بلکہ خدامند تیرے بیٹے یسو نے مردہ لوگوں کو زندگی بکشی ہے اور جتنے نا امید ہو چکے تھے انہیں امید بکشی ہے اور آج ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدامند یسو تو ہماری زندگیوں میں بھی کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے تیرے اس خوبصورت کلام کے لئے خدامند جس سے تو نے ہمیں سکھایا کہ ہمیں تیرے حضور میں گر کر سجدہ ریز ہو کر اپنے آپ کو نیچہ کر کے اور تیرے حضور میں اپنی درخواستوں کا رکھ کر تجھ سے برکت کو لینا ہے انتظار کرنا ہے ڈٹے رہنا ہے کھڑے رہنا ہے ہر طرح کی ایسی باتوں کو ہر طرح کی ایسی منفی سوچوں کو خیالات کو اپنی زندگی میں سے کینسل کرنا ہے اور فقط تجھ پر ایمان اور بھروسہ رکھتے ہوئے اپنی برکت کو اپنی بلیسنگ کو اپنی شفاہ کو ریسیو کرنا ہے کیونکہ تو ہی شافی خدا ہے تو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے خدامند میری دعا ہے جتنے لوگوں نے تیرے کلام کو سنا ہے یہ کلام کا بیج جو ان کی زندگیوں میں بھویا گیا ہے یسو کے رام سے پھل دار ثابت ہو خدامند خدا اور یہ لوگ خدامند تجھ پر بروسہ رکھ کے خدامند ہمیشہ تیری برکتوں سے مالا مال ہوتے رہیں تیری برکتوں کو سمیٹتے رہیں اور خدامند ہمیشہ ان زندگیوں سے تیری شکر گزاری ہوتی رہے ایک دفعہ پھر خدامند میں اس چینل کے لیے تیری برکت کو چاہتا ہوں خدامند بھائی جعبید کے لیے ان کی ساری تیم کے لیے خدامند خدا تیرے زور کو قوت کو چاہتا ہوں پا خدا تو اپنے لوگوں کو حکمت بخش دنائی بخش دلیری بخش خدامند خدا اور جتنی بھی مخالفت کا سامنہ انہیں کرنا پڑتا ہے خدامند تو اپنے لوگوں کو حوصلہ دے خدامند خدا تاکہ یہ تجھ پر اعتقاد رکھتے ہوئے اپنے اس وی ان میں خدامند آگے بھڑتے جائیں خدامند خدا اور اس چینل کے تروں تیری انجیل کی جب وسط ہوتی ہے خدامند خدا تو بہت سی جانیں بہت سی روحیں برکت پائیں نجات پائیں اور تیرا نام اس سارے کام کے وسیلے سے جلال پائیں یسو مسیح ہم تیرے ہی قدوس جلالی اور ببرکت نام سے مانگ لیتے ہیں آمین آمین خدامد باپ خدامد بیٹے خدامد بیٹے خدامد رولکس کے نام سے آمین آمین خدامد آپ سب کو برکت دیں اللہ بلس یو